نہار مو آڑو کھاؤ حافظہ مضبوط ہو جائے گا چنے کے ساتھ باجرے کی روٹی کھانے سے دماغی کمزوری ختم ہو جاتی ہے روزہ رکھ لینے سے پٹھوں کا بوجھ کم ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے روزہ رکھنے سے دماغ بہترین کام کرتا ہے کیلے کے چھل کے چہرے پر مسل لینے سے کبھی آپ کو کریم لگانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی اگر اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو روٹی میں نمک کا استعمال کم کیا کریں یعنی آٹے میں بھی نمک بے کل کم استعمال کریں اگر آپ کے پٹھوں اور جوڑوں میں کسرس سے درد رہنے لگے تو کسرس سے یا اللہ یا قادروں کا وید کیجئے انشاءاللہ افاقہ ہوگا اکھروٹ کھانے سے ہمیشہ رنگ گورا رہتا ہے امرود ہمیشہ کچھا کھاؤ زیادہ فائدہ دیتا ہے گنتم کا حلوہ کھا لینے سے دماغ کا کینسر نہیں ہوتا زیتون کا تیل روزانہ رات کو سونے سے پہلے ناف میں چند کترے لگانے سے انسان جوان رہتا ہے نہار مو رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ لینے سے آپ کی نظر کمزور نہیں ہوگی زیادہ تھنڈا پانی دل کی نسیں کمزور کر دیتا ہے جو کہ دل کے دورے کا سبب بنتی ہیں رات کو انجیر پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور نہار ہوں صبح کھائیں ایک ہی ہفتے میں آپ کا چہرہ صاف اور چمکدار بن جائے گا آپ اپنے چہرے کو جمع اور حسین رکھنا چاہتے ہیں تو رات کو دیسی گھی لگا کر سویا کریں جو شخص چاہے کہ اس کا بدن ہلکا پھلکا رہے اور زیادہ مٹاپا نہ چڑے اور بہت گوشت نہ بڑے اسے چاہے کہ رات کا کھانا کم کر دے صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا اور ہیلڈی کریں اور دوپہر کو روٹی کھانے سے پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا جن افراد کے اندر خون کی کمی ہو وہ بینگن کھایا کریں خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے نتیجہ نہیں ناظرین کرام ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ